ہلو فرنڈس آم حریش ڈیملا فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرلوجی دوستو سنگھ لگن کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج بات کریں گے شنی دیو کی سبتم بھاو کی پلیسمنٹ کے بارے میں آئیے جان لیتے ہیں یدی شنی دیو سنگھ لگن کے سبتم بھاو میں بیٹھ جائیں تو ہمیں کیا فل دیں گے دیکھیں دوستو سبتم بھاو کا سمبند ہے ہمارے سامنے کی دنیا سے سامنے کے لوگوں سے اور ہماری مہریج سے یعنی کہ پارٹنرشپ سے پرسنل پارٹنرشپ سے اور پروفیشنل پارٹنرشپ سے یعنی کہ جو بھی ہم بزنس پارٹنرشپ میں کرتے ہیں اس کا بھی سبتم بھاو سے ہی سمبند ہے اور یہاں سے دیکھتے ہیں ہم اپنی انٹرنیشنل ٹرائولز جرنیز جو ہمارے بزنس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں بزنس کی ایکسپینشن گروت شادی میں پرابلمز یا شادی کی سکسس شادی میں ہیپینس اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی لائف میں آپ کتنا پیسہ کماؤ گے کیونکہ یہ بزنس کا گھر ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اپنے لیگل یا اورل ایگریمنٹس یعنی کہ جو میریج ہے وہ بھی ایک اورل ایگریمنٹ ہی ہے اور لیگل ایگریمنٹس بھی ہم یہی سے دیکھتے ہیں یعنی پارٹنرشپ سے ریلیٹیڈ ایگریمنٹس یا کسی بھی بزنس ڈیل سے ریلیٹیڈ ایگریمنٹس تو یہ ہاؤس جو ہے امپورٹنٹ ہے یا شنی اپنے مول ترکون راشی میں بیٹھے ہیں دیکھیں شنی بہت ہی یہاں پر ہیپی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے شنی کی مول ترکون راشی زیرو سے بیس ڈگری تک مانی جاتی ہے یہاں پر تو بہت ہی یعنی یہ کمفرٹیبل سٹیج میں ہے تو اب شنی جو ہے اس گھر میں چھٹے گھر کا مالک ہے ساتھویں گھر کا مالک ہے لیکن یہاں بیٹھا وہ شنی نوم بھاو کو دیکھ رہا ہے جہاں اس کی نیچ کی راشی ہے ایک نمبر راشی ہے اور لگن کو دیکھ رہا ہے سنگھ لگن ہے اور چطورت بھاو کو دیکھ رہا ہے جہاں منگل کی سادھارم راشی ہے آٹھ نمبر راشی ہے تو شنی کا ایمپیکٹ اس چارٹ میں کئی جگہ آئے گا چھٹا گھر ساتھویں گھر نوم بھاو لگن چوتھا گھر یہ سارے کے سارے گھر شنی یہاں بیٹھے ہوئے افیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہ پلیسمنٹ اچھی ہی مانی جائے گی اچھی میریڈ لائف کے لیے بہت اچھی ہے یا میریج اچھی چلتی ہے انسان کی تھوڑے بہت چھٹے گھر کا پرباب آتا ہے تھوڑے بہت آرگومنٹس ہو سکتے ہیں لیکن اوورال میریڈ لائف اچھی رہتی ہے دوسرا کیونکہ شنی ہپی موڈ میں ہے ہپی منٹل سٹیٹ میں ہے یہاں پر اپنی مول ترکون میں بیٹھے ہیں دوسرا یہاں سپاؤز جو ہے آپ کا کافی میچور ہوگا کافی صدا ہوا ہوگا کافی ورڈلی وائز ہوگا نونسنس نہ وہ کرے گا نہ اسے برداشت ہوگی کیونکہ یہ سیٹرن ہے اور وہ بھی اپنی مول ترکون راشی ہے اور لوگوں کے ساتھ ایسے آدمی ایک بیلنس بنا کے چلتے ہیں کیونکہ یہ راشی بھیڑ کی راشی ہے گروپس کی راشی گروپ ایکٹیوٹیز کے تھروں آدمی اپنا بزنس کرتا ہے بڑی انڈسٹریز سے جھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اگر بزنس منفیکچرنگ وغیرہ میں بھی آئے تو یہ یہاں سفلتہ ملتی ہے اور آدمی کو یہاں پر اپنے ورکرز ہیں یا لیبر کلاس ہے اس کی سپورٹ ملتی ہے منفیکچرنگ میں بھی آدمی کام کر سکتا ہے اور شنی سے ریلیٹڈ جو دوسرے وپار ہیں جو کی ایسے کھنیج ہیں جو زمین سے نیچے ہوئے ہیں نیچے سے پیدا ہوئے ہیں ان میں بھی وپار کر سکتا ہے اور شنی کے بہت کام ہیں میٹل کا کام ہے لوہے کا کام ہے تیل کا کام ہے یا زمین کے نیچے جو بھی چیزیں ہماری آتی ہیں اس کا کام انسان یہاں پر کر سکتا ہے اور اگر شنی کسی ایسے نقشتر میں بیٹھا ہوا ہے جس نقشتر کا لارڈ ویل پلیزڈ ہے آپ کے چارٹ میں تو یہاں بزنس کی سکسس انڈیکیٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ یہاں تین نقشتر ملتے ہیں فار اگزامپل پہلا نقشتر ہے یہاں پر دھنشتہ اس کے دو چرن ہیں دوسرا نقشتر ہے شت بھیشا جس کے چار چرن ہے راہو کا نقشتر ہے دھنشتہ منگل کا ہے اور تیسرا نقشتر ہے پورو بھادرپد جس کے تین چرن ہے تو کسی بھی نقشتر میں شنی دیو بیٹھے اس کا مالک یعنی کہ اس کا لارڈ ویل پلیزڈ ہونا چاہیے بزنس کی سکسس کے لئے اگر نقشتر کا لارڈ چھٹے میں آ جائے آٹھوے میں آ جائے باروے میں آ جائے تو تھوڑی سی پرابلمز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تھوڑے جھنجڑ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر بزنس جو آدمی کرے گا اس میں اس کے اوپر تھوڑا بہت ڈیٹ ضرور رہے گا کیونکہ چھٹے بھاو کا پرباب تھوڑے ڈسپیوٹس بھی رہیں گے تھوڑی لیندین میں فینینشل ٹرانزیکشنز میں اپسٹیکلز رہیں گے دیر سویر رہے گی ڈیلے رہے گی لیکن انسان سب چیزوں کو منیج کرتا ہوا زندگی میں آگے بڑھے گا اور اگر یہاں پر پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں تو میریڈ لائف میں یا سکھ ملے گا اور پتنی بڑی ریسپونسبل ہوگی بہت میچور ہوگا یا پتی اگر فیمل کا چارٹ ہے تو پتی اس کا بہت میچور اور ریسپونسبل ہوگا اور سیریس مائنڈڈ ہوگا اور گیارہ نمبر راشی بہت اچھی راشی مانی جاتی ہے اور یہاں پر انکم کے بھی کیونکہ انکم اور یہ ہمارے ڈیزائرز کی راشی ہے تو یہاں پر انکم کے یوگ بھی اچھے بنتے ہیں شنی دیو یہاں بیٹھ جائے تو انسان کچھ نہ کچھ لائف میں کرتا ہی رہتا ہے کھالی نہیں رہتا اور پیسے بھی انسان کماتا ہی رہتا ہے یہاں بیٹھا ہوا شنی جب نمم پہ درشتے ڈالے گا تو پتا سے اس کے کچھ مت بھید کچھ ویچار دھارا میں یعنی کہ ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں دوسری درشتے دوسرا اس کو جو ہے نمم بھاو سے ریلیٹڈ کچھ میٹرز میں اس کو اپسٹیکلز یا اس کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں یعنی کہ لانگ ٹریولز وغیرہ اگر آدمی کرے گا تو اس کو تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے اور کچھ ریلیجیس مائنڈیڈنیس میں بھی آدمی بڑا اس کے جو ویچار ہوتے ہیں بہت زیادہ اندھ بھکت کی طرح نہیں ہوتے بڑا آدمی لوجیکل ہوتا ہے اور اگر اس کا یعنی کہ کچھ لوجیکل ہی وہ چیزوں کو مانتا ہے اور اپنے گروہوں کو بھی وہ اتنا نہیں مانتا جتنا کی انسان نورملی ماننا چاہیے انسان کو تو اس کی ایک اپنے ویچار دھارہ ہوتی ہے اپنی سٹرٹیجی ہوتی ہے تھوڑا آرگومنٹیٹیو ہوتا ہے اور نوام بھاو سے ریلیٹیڈ ہم بہت اچھے ریزلٹ نہیں دیکھتے بلکہ نوام بھاو کی درشتی انسان کی لائف میں تھوڑا سا سنگھرش کو بڑھاتی ہے جب بھی نوام بھاو پہ شنی کی درشتی آ جائے تو ہمارے بھاگے میں سنگھرش بڑھ جاتا ہے اور لگن کی درشتی بھی شنی کی ہم اتنی اچھی نہیں مانتے کیونکہ یہ اگنی کا لگن لگن بلکل اُلٹا ہے یہاں سیٹرن میلیفک پلینٹ ہے فرسٹ ریٹیڈ میلیفک پلینٹ ہے سنگھ لگن میں تو لگن کی درشتی بھی کہیں نہ کہیں انسان کے جو مائنڈ سیٹ ہے جو اس کی رویلنس ہے جو ریگلنس ہے اس کی ایتھارٹی ہے بوسیزم ہے اس کو ڈاؤن کرتی ہے تو آدمی اتنا اتنا لبرل نہیں ہو پاتا اتنا کائنڈ نہیں ہو پاتا تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا کنفیوزن ہو جاتا ہے وہاں پر شنی دیو بیٹھے ہوئے جو کہ اندھیرے کے مالک ہے اور یہ جو لگن ہے یہ تو فل آف لائٹ ہے سوریہ کا لگن ہے تو لگن پہ بھی درشتی کہیں نہ کہیں لگن کو کمزور ہی کرتی ہے اور یہاں پر بیٹھا ہو چوتھے گھر کی درشتی منگل کی دوسری راشی پہ پڑے گی تو آپ کی پروپرٹی میں تھوڑا سا ڈیلے وغیرہ رکھے گی آپ کے سکھوں میں تھوڑا ڈیلے رہے گی تھوڑے آپسٹیکلز رہیں گے حالانکہ یہاں میریڈ لائف میں اچھا چلتا ہے لیکن دوسرے جو ماتا کا سکھ ہے یا پتا کا سکھ ہے اس میں کمی رہتی ہے اور لگن کی درشتی لگن کو بھی تھوڑا سا بھرمت کرتی ہے یا تھوڑا سا اس میں مایوس یہاں پیدا کرتی ہے تو دوستو اس طریقے سے شانی دیوی یہاں پر بیٹھے ہوئے فل دیتے ہیں لیکن یہاں پر انسان لیگل اگریمنٹس میں اچھا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے وائز ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس میں ٹھراب ہوتا ہے اس کی پرسنیلیٹی میں کوئی بھی امپلسیو ڈیسیزن ایسے لوگ نہیں لیتے اور بڑے لوگوں سے مل کے کام کرتے ہیں اور اپنی اچھاؤں کو پورا کرتے ہیں اگر بزنس میں ہیں نوکری میں بھی ایسے انسان سفل ہوتے ہیں ان کی ڈیلی لائف اچھی رہتی ہے اب یہاں پر تین نقشتر ملتے ہیں دوستو پہلا نقشتر ہے دھنشٹا اس کے دو چرن ہیں منگل کا نقشتر ہے شانی دیو منگل کے نقشتر میں بہت زیادہ ہیپی نہیں رہتے خوش نہیں رہتے لیکن اگر منگل کی پلیسمنٹ اچھی آ جائے یعنی کہ منگل کہیں اچھے گھر میں بیٹھ جائے نوم اور چطورت بھاونے میں نہ بیٹھ کر چطورت اور نوم بھاونے بیٹھے گا تو شانی کی درشتی میں آ جائے گا منگل وہاں پر تھوڑا سا ٹسل رہے گی تو میرے خیال سے شانی کی درشتی میں نہ سوری ہونا چاہیے نہ منگل ہونا چاہیے نہ چند ہونا چاہیے تو ریزلٹس اچھے ہی ملیں گے تو منگل پہ درشتی شانی کی اچھی نہیں مانی جاتی اس لیے منگل کا نوم بھاونے بیٹھنا بہت اچھا نہیں مانا جائے گا چاہیے وہاں اس کی مول ترکون راشی ہے اور منگل حالکی چھٹے گھر میں بیٹھ جائے تو زیادہ اچھے فل دے گا اور کسی دوسرے کے اندر ترکون گھر میں بیٹھے گا تو اچھے فل دے گا دوسرا دوستو شانی دیو یہاں بیٹھے ہوئے شانی دیو یہاں بیٹھے ہوئے دوسری درشتی لگن پہ ڈالیں گے اور لگن جو ہے وہ ہم بتائی چکے لگن میں تھوڑی سی پریشانیاں پیدا ہوں گی لیکن شنی کا دوسرا نقشتر ہم بات کر رہے تھے دوسرا نقشتر شنی کا ہے شت بھیشہ نقشتر شت بھیشہ نقشتر جو ہے وہ کو شنی کا پری نقشتر ہے اس میں راہو کا نقشتر ہے اور ہنڈرڈ فیزیشن کا نقشتر ہے یا ٹیکنلوجی کا نقشتر ہے اگر شت بھیشہ میں شنی دیو بیٹھ جائیں تو انسان کو ٹیکنلوجی میں کام کرنا چاہیے ٹیکنیکل فیلڈ میں اترنا چاہیے اور اگر آدمی ٹیکنیکل فیلڈ میں کام کرتا ہے تو اس کو اچھی سکسس ملتی ہے اور راہو کی پلیسمنٹ بھی اس کو آپ کو بتائے گی کہ آپ کس طریقے سے آپ کو سکسس ملے گی وزنس میں اور تیسرا نقشتریاں ملتا ہے ہمیں گرو کا جوپیٹر کا پورو بھادرپد نقشتر پورو بھادرپد میں ہے شنی دیو تو انسان کو کئی نہ کئی فینینس میں بینکنگ میں لاؤ میں یا ٹیچنگ میں اس طرح کے پروفیشن میں لے جاتے ہیں یعنی کہ گرو سے ریلیٹڈ پروفیشن میں گرو دیو لے جاتے ہیں تو اس کیس میں شنی دیو تب ہی اچھے ریزولٹس دے پائیں گے جب جوپیٹر کی پلیسمنٹ اچھی ہے حالانکہ دیکھئے جو یہ نقشتر ہیں اس میں سے منگل اور گرو یہ تو اسپیشیس نقشتری ہیں جو اس راشی میں ملتے ہیں اور شتویشن نقشتر بھی اچھا ہے جوپیٹر راہو کا نقشتر ہے لیکن جس بھی نقشتر میں شنی دیو بیٹھے ہیں اس نقشتر کے لارڈ کی پلیسمنٹ اچھی ہونا بہت ضروری ہے یہاں کے اچھے ریزولٹس لینے کے لیے اور کل ملا کہ یہ پلیسمنٹ کافی اچھی ہے اور آپ کو ہر طریقے سے سکسس کی طرف لے جائے گی چاہے آپ کی جرنی یا آپ کا رستہ ڈیفیکلٹ ہو وہ اس کیس میں جب نقشتر کا لوٹ کسی غلط گھر میں بیٹھ جائے تو ڈیفیکلٹ جرنی کے تھو جائیں یا پھر سٹریٹ آوے جائیں لیکن یہ پلیسمنٹ آپ کو سکسس کی طرف ضرور لے جائے گی تینکیو ویری مچ فور واشنگ دس ویڈیو پیشنٹلی امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر دوستو آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے یہاں کسی طرح اوٹا ہمارے سوچے تو مرگاً کچھ پسند کرنے ہیں تو ساتر میں بیٹھ ساتر پیشنٹ کرنے ہیں ہمارے ویڈیوز کو پسند کرنے ہیں گھر چیز کے ساتھ بات کچھ پسند کرنے ہیں لیکن آپ کو سلام cords د seconds کرنے ہیں